اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب خریصے ہوں گے آج ہم بنائیں گے چوالیس سانی کڑاہی سمپل نام میں آپ کس کا بتاؤں شادیوں والی کڑاہی بہت ایزے اندکوک بن جاتی ہے اس کا ٹیسٹ اس کا ٹیکشور اس کا کلر اس کا فلیور ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر والوں کے موں سے بھی نکلے گا اوہ واؤ یہ تو بالکل شادیوں جیسا بننا ہے تو یہ والا جو میری امی کا آنسٹ ریویو ہے نا میں سب سے لاسٹ میں میں آٹ کروں گی تو ضرور دیکھ کر جائیے گا تو چلیں آئیں بغیر ٹائم ویسٹ کی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بلکل ڈھابا یا پھر ریسٹورنٹ سٹائل بنانے کے لیے میرے پاس وہ لوہی کی کڑاہی تو ویلیبل نہیں تھی لیکن اس سے ملتی جلتی اویلیبل تھی تو آئیم یزنگ ٹیٹ رائٹ اوے اب اس میں جو ہے آپ نے 3 فورت کپ آئیل یا پھر گھی ایٹ کرنے جس میں بھی آپ بنانا چاہیں یا پھر مکس دے لیں جب یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے تو اس میں ہم ڈالیں گے سات سے آٹھ حضرت موٹی والی ہری میرچیں جنہیں میں نے کٹ لگا لیا تھا اب انہیں جو ہے ہم لوگوں نے فرائے کر لینا ہے پہلے گھی میں الگ سے انہیں ہم فرائے کر لیں گے تو بہت اچھا سا فریور جو ہے ان میرچوں کا گھی میں آ جائے گا جب یہ فرائے ہو جائے مطلب لائٹ سے ان کے اوپر کلر آ جائے اور ان کے اوپر ہلکہ ہلکے سے اس طرح سے دانے ٹائپ بن جائے تو انہیں آپ نے نکال لینا ہے نکال کر آپ انہیں ایک سائٹ پر رکھ لیں اس کے بعد اس میں ہم ایٹ کریں گے چکن چکن جو ہے اس ریسپی میں آپ تین پاؤ سے سوہ کلو تک ایٹ کر چکتے ہیں میں نے سوہ کلو چکن لیا کیونکہ میری فیملی بڑھی ہے اور اگین کڑا ہی ہے ہم لوگوں نے اس کے کڑا ہی کٹ کروانا ہے کڑا ہی کٹ کی جو ہے بوٹی نورملی چھوٹے سائز کیو دی ہے ہائی فلیم پر آپ نے اسے اتنی دیر فرائے کرنا ہے کہ اس کا کلو چینج ہو جائے جب چکن کا کلو چینج ہو جائے تو اس میں ہم ایٹ کریں گے دیر چائے کا چمچ ادھرکو لیسن کا پیسٹ اور چار ادھرکو لیسن کا پیسٹ اور چار ادھرکو میڈیم سائز کے ٹیماتر جنہیں بیچ میں سے ہاپ کر کے پتلا پتلا سا میں نے کٹ کر لیا تھا جیسے ہی ٹیماتر آپ اس میں ڈالیں گے تو فوراں سے اس کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو جائے گا بس آپ نے اسے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور دیکھیں یہ پانی بھی اس نے خود ہی چھوڑ دیا ہے اور کور کر کے آپ نے اسے بلکل لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ دم دینا ہے بیس منٹ کے بعد اب ہم کور ہٹائیں گے ٹیماتر تو پانچ منٹ میں سوفٹ ہو جاتے ہیں لیکن بلکل لو فلیم پر پندرہ سے بیس منٹ آپ نے اسے اس لیے دم دینا ہے تاکہ چکن کو بھی گلنے کا ٹائم مل جائے اب بس فلیم ہم لوگوں نے تھوڑی سی ہائی کر لیا اور جیسے جیسے آپ اسے مکس کریں گے ٹیماتر خود ہی میش ہوتے جائیں گے تو بس اب آپ نے اسے اتنی در کپ کرنا ہے کہ ٹیماتر تھوڑ سے میش ہو جائیں جب ٹیماتر چیزہ سے پیچ جائیں اور کچھ ہی اس کنڈیشن میں آ جائے کا ویٹ کریں گے اور ایک اور بات میں منچن کرنا بھول گی کہ اگر آپ کی فیملی کو بھی ٹیماتر کے چھلکوں سے لڑجی ہے تو آپ نے بہت یاد سے پہلے ٹیماتر کے چھلکے اتار لینے اور اس کے بات کٹ کر کے اس میں ہٹ کرنے ہیں آج جو ہے میں ٹیماتر کے چھلکے اتارنا بھول گی جب اس میں بوائل آ جائے تو اس میں ہم سپائسز ڈالیں گے جس میں ہم لیں گے آدھی چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ موٹا موٹا دردرہ کٹا ہوا زیرا آدھی چائے کا چمچ دردرہ کٹا ہوا دھنیا آدھی چائے کا چمچ ایک چائے کا چمچ موٹی موٹی کٹی ہوئی کالی میٹ بہت اگر آپ باریک پیس کر ڈالیں گے تو کڑاہی کا کلر خراب ہو جائے گا اور اسٹارٹ میں بھی نہیں ڈالنی ہیں دہی کے بعد ڈالنی ہیں تاکہ پھر بھی کڑاہی کا کلر جو ہے وہ ڈالگ نو بس آپ نے اسے پندرہ سے بیس منٹ مزید کک کرنا ہے کہ اس کا ایکسٹر پانی ڈرائی ہو جائے اور چکن جو ہے وہ فل کک ہو جائے پندرہ سے بیس منٹ میں اس کا سارا ایکسٹر پانی جو ہے ڈرائی ہو جائے گا آئل جو ہے وہ سپرٹ ہو جائے گا اور یہ کڑاہی والی لک میں آ جائے گی جس میں آپ نے ایک عدد لیمون کو رس ایٹ کرنا ہے اور ساتھ اس میں ہم جو ہم لوگوں نے موٹی والی ہری مرچیں فرائے کی تھی نا یہ بھی آٹ کر دیتے ہیں تین سے چار میں نے نکال دی ہیں لاسٹ میں ڈیکوریشن کے لیے باقی اس میں آٹ کر دیئے تو ان مرچوں میں بھی بہت اچھا سا فلیور آ جائے گا کڑاہی ہے بس اسے ہم ایک سے دو منٹ تھوڑا سا پکا لیں گے اور اس کے بعد بس فلیم بن کر دیں یہ ہماری بہت ہی زبردستی کڑاہی ریڈی ہے لاسٹ میں ہم ٹاپنگ کریں گے جولینٹ کٹ ادرک سے باریک کٹا ہوا ہرے دھنیا اور جو ہم لوگوں نے تین موٹی والی فرائے کی ہوئی مرچیں بچا لی تھی اسے ہم تھوڑا دے کور کریں گے تاکہ اس کا جو فلیور ہے وہ پوری کڑاہی میں آ جائے پانچ منٹ کے بعد بس کور ہٹائیں یہ آپ کی کڑاہی ریڈی ہے الحمدللہ جی ہماری بہت ہی زبردست مزدار سے چولو سانی چکن کڑاہی ریڈی ہے ریسٹورنٹ سٹائل بول لیں ڈھابا سٹائل بول لیں اور پھر شادیاں والی بول لیں بہت ہی زبردست مزدار سے کوئی کن ایزی ریسپی ہے یقیناً ٹیکچر سے آپ کو بھی بلکل ویسی ہی لگ رہی ہوگی تو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پر کرنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں چاہے آپ میری ویڈیو یوٹیو پر دیکھ رہے ہیں فیس بک پر یا پھر انسٹرگرام پر آپ کے کومٹس پر مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ لوگوں کو ویڈیوز اتنی پسند آتی ہیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک اور نئی مزدار سی ریسپی کے ساتھ اب تک لے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ بہت خیال رکھیں